سٹوڈنٹ اگر آپ کے ریزلٹ کے اندر یہ چیزیں لکھے ہوئے ہیں آپ پھر بھی فیل کنسیڈر نہیں ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں آپ لوگوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ باگ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سٹوڈنٹ آج آپ کے ساتھ کچھ ٹرمز شیئر کروں گا جو کہ آپ ریزلٹ کے پوائنٹ ویو سے اس کو سمجھنا آپ کے لئے کافی زیادہ ضروری ہے کیونکہ اپنی انیورسٹی کے اندر کچھ ٹرمز شیئر کی جاتی ہیں جو کہ آپ کے ریزلٹ کارڈ کے اوپر شو ہوتی ہیں وہ کون سی ہے آج وان وان کر کے آپ کو ساتھ ڈسکس کروں گا تو ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو کو سمجھے گا پھر بھی اگر کسی پوائنٹ کی سمجھنا ہی تو کومنٹ باکس میں ضرور پوچھ لیجئے گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور جو سٹوڈنٹ چینل پر فرس ٹائم ہے ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا سٹوڈنٹس یونیورسٹی اوپن یونیورسٹی ریزلٹ کارڈ کے اندر کچھ ٹرمز شیئر کرتے ہیں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ آپ کسے شیئر کرنے لگا سب سے پہلے تو یہ ایک چیز کامن ہے اس کو توفر بچا جانے گا اگر سٹوڈنٹس اوپن یونیورسٹی کے اندر آپ کسی پیپر کے اندر فورٹی سے زیادہ سکیور کر لیتے ہیں یا فورٹی سکیور کرتے ہیں مارکس لے لیتے ہیں تو آپ کو پاس کنسیڈر کر لی جاتا ہے آپ پاس اس سبجیکٹ کے اندر ہو جاتے ہیں تو پاس لکھا ہو تو یہ تو کامن سی بات ہے آپ اس چیز کو ایزلی سمجھ جائیں گے سیکنڈ ٹرمز یہ ہے کہ اگر سٹوڈنٹس وہاں پر لکھا ہو اے سلیش ای اس کا مطلب ہوتا ہے absent in exam کہ آپ examination center ہی نہیں گئے امتحانہ دینے اگر آپ نے assignment submit کروائی ہے تو آپ کو دوبارہ assignment submit نہیں کروانی پڑے گی آپ نے صرف کیا کرنا ہے جا کر سٹوڈنٹس exam کے اندر بیٹھ رہا ہے اور پیپر دینا ہے آپ کی absent mark لگی ہوئی ہے آپ نے صرف پیپر دینا assignment submission کی ضرورت آپ کو نہیں ہے سٹوڈنٹس نیکس ٹرم ہے r slash e اس کا مطلب ہے re-appear in exam اس کا مطلب ہے سٹوڈنٹس آپ نے دوبارہ exams کے اندر کیا ہونا ہے re-appear ہونا ہے ایک دفعہ chance miss کر دیا ہے اب دوسری دفعہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا re-appear in exams ہونا پڑے گا سٹوڈنٹس اگر r slash w تو سٹوڈنٹس اس کا مطلب ہے کہ re-appear in workshop آپ کی workshop miss ہو گئی ہے آپ نے workshop نہیں attend کی تو آپ کیا ہے absent show ہو رہے ہیں وہاں پر تو آپ کو دوبارہ workshop لینی پڑے گی clear ہو گیا سٹوڈنٹس اگر لکھا ہوا ہے ar w تو اس کا مطلب ہے again repair in workshop آپ کو دوبارہ اپنی workshop لینی پڑے گی تو ان students fail consider نہیں ہوتے یہ سٹوڈنٹس کیا ہیں ان students نے صرف اور صرف اپنی اس کے سامنے پاس لکھ دیا جاتا ہے 40% زیادہ مارکس ہے fail consider وہی ہوتا ہے جس کے students کے جو انسا result ہے اس کے سبجیکٹ کی آگے fail لکھ دیا جائے i hope in terms کا آپ کو کافی عطق سمجھ آگئی ہے اگر پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے پوچھیں گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھیں میں اللہ بلے سال کیوں السلام علیکم ورحمت اللہ